تاسترین خبر آگئی ہے جی امریکہ میں جو ڈانلڈ ٹرمپ ہیں وہ جیت چکے ہیں بھارت کے لیے بہت اچھی نیوز ہے اور پاکستان جیسے دورت کنٹری آج سے ہی صدوے بھی بیٹھے ہوں گے مثال کے طور پر آپ ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو دیکھ لیں جس لینڈ سے انہوں نے ہمیں روس کے قریب جاتے ہوئے یا چینے قریب جاتے ہوئے دیکھا اس لینڈ سے وہ انڈیا کو نہیں دیکھتے اور انڈیا ڈیموکرسیز ہیں تو ایک قسم سے نیچرل پارٹنرز اور نیچرل ایلائیز ہیں مطلب بہت یارانہ رہے گا ٹرمپ کے ساتھ موڈی کا تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے سپیشلی موڈی جو ہے دونوں پاپولیس لیڈر ہیں تو موڈی کو جو لیوریچ چاہیے اور موڈی جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہیومن ریٹسی گروس وائلیشن کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو کسی حد تک بینیفٹ ملے لیکن پاکستان کو ظاہر ہے ہم افغانستان کی کانٹیکسٹ میں امریکہ کے لیے بہت ریلیمنٹ رہے ہیں آج کی تاریخ میں ظاہر ہے صورتحال مختلف ہیں دیکھیں ہمارے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں آفر کرنے کے لیے امریکہ کو نہ کوئی نیوسنس ویلیو ٹرمز میں نہ کوئی پاؤزر بی کانٹیبیشن کی ٹرم میں کیونکہ امریکہ ریجن کے اندر اگر اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے تو وہ چائنہ کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ انڈیا کی طرف اپنا جکاؤ رکھے گا میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے جب وزٹ کیا تھا اپنا یہاں پہ ساؤت ایشیا میں تو وہ پاکستان کو ٹچ ڈاؤن انہوں نے نہیں کیا تھا یہاں کا دورہ انہوں نے اس طریقے سے نہیں کیا اور نہ وہ آئے یہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے انڈیا گئے اور وہاں جا کے انہیں فیور دی ٹرمپ نے بھارت اور امریکہ کے سمبندوں کو اور مضبوط کرنے کی پتیبت تھا جتائی ہلو فرنڈس سواغت ہے آپ کا ہمارے نیوز پلس انٹرل چینل میں آج ہم ایک پاکستانی میڈیا کے ویڈیو کے اوپر چرچہ کرنے والے ہیں تو اس سمیں پاکستانی میڈیا کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے میڈیا میں ایک ہی ویسائی کی چرچہ بنی ہوئی ہے اور وہ ہے امریکہ میں ہوئے چناؤ کی پرکریہ کیسی ہے ٹرمپ نے کملہ ہیریس کو ہرا کر پھر سے وہ امریکہ کے نئے پریسیڈنٹ بننے جا رہے ہیں تو اب بات کریں پاکستانی میڈیا کی تو ٹرمپ کو پھر سے ستہ میں آتے دیکھ ایک طرف جہاں عمران خان کے چاہنے والے خوش دکھ رہے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے کہنے سے انہیں پاکستان کے جیل سے ریہا کر دیا جائے گا اور دوسری طرف پاکستانی میڈیا کے اندر ٹرمپ اور موڈی کی بھی خوب چرچہ ہو رہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاشٹ ٹائم جب امریکہ کے راستفتی ٹرمپ تھے تب موڈی اور ٹرمپ کی خوب بنتی تھی اور اس کی دوستی کی چرچہ پوری دنیا میں ہوتی تھی اس کے علاوہ چناؤ کے دوران بھی جنرل اسیمبلی کی میٹنگ کی بھی خوب چرچہ ہوتی ہے تھوڑا پاکستان کی طرف آتا ہوں بڑی امیدیں لگا کر لوگوں نے رکھ چھوڑی تھی ہماری اپوزیشن نے کہ وہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ آئیں گے تو یہ ہماری انٹرنل پولیٹکس میں کوئی مداخلت کریں گے اس طرح سے وہ تو خود ہی امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں برگیڈیر صاحب جنابہ قاضی صاحب مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہوں گے ان کے تنے اس کے کوئی فرق بھی نہیں پڑھے گا ایون کوئی ٹویٹ کر بھی دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی ایمپیکٹ ہونے نہیں جا رہا ہے کیونکہ اپنی پریاریٹیز ہوں گے تو مرخ حال میں کوئی ایسا کوئی خاص ایمپیکٹ نہیں ہوگا لوگ اس سے مایول سی ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں جو پہلا دور تھا ڈانلڈ ٹرمپ کا اس میں جو پولیسی تھی اس ان سارے سنیریوز میں وہ کیسی تھی اور اب جو کیمپینگ کیا اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آگے پاکستان سے ریلیونٹ یہ جو پولیسیز ہیں یہ سوفٹ ہوں گی یا اسی طرح بول قسم کی رہیں گی میرے حال میں اگر پہلے دور کی ہم بات کر لیں تو ڈانلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو جو ہے افغانستان کے تناظر میں اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے ہمارے اگینس ٹویٹ کیا ملٹری سیکیورٹی ایٹ کو بند کیا کوالیشن سپورٹ فنڈ کو سسپنڈ کیا ہماری ملٹری کی جو لیڈرشیپ تھی ان کے وہاں پہ جو ٹریننگ پروگرام تھے ان کو انہوں نے بند کر دیا تھا تو میرے حال میں امریکہ سے زیادہ امید لگانا سپیشلی ٹرمپ سے وہ میرے حال میں قبل از وقت ہوگا کیونکہ امریکہ ریجن کے اندر اگر اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے تو وہ چائنہ کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ انڈیا کی طرف اپنا جکاؤ رکھے گا میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے جب وزٹ کیا تھا اپنا یہاں پہ ساؤت ایشیا میں تو وہ پاکستان کو ٹچ ڈاؤن انہوں نے نہیں کیا تھا یہاں پہ یہاں کا دورہ انہوں نے اس طریقے سے نہیں کیا اور نہ وہ آئے یہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے انڈیا گئے اور وہاں جا کے انہیں فیور دی اپنا ایکٹ جو ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا ٹو پلس ٹو کے اپنا فورم کی اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے سپیشلی مودی جو ہے دونوں پاپولیس لیڈر ہیں تو مودی کو جو لیوریچ چاہیے اور مودی جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہیومن ریٹسی گروس وائلیشن کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو کسی حد تک بینیفٹ ملے لیکن پاکستان کو بیلنس اپروچ کے ساتھ چلنا پڑے گا اور سٹرائک کرنا چاہیے پاکستان کو کہ چائنا کو بھی ساتھ لے کے چلے ہمارا سٹرٹیجیک الائنس ہے اور سی پیک کے کانٹیکسٹ کی اندر ہے اور میرے حال میں خطے میں ہمارا انٹرسٹ جو ہے اس کو بہتر سرف کر سکتے ہیں رشا اور چائنا کر سکتے ہیں وہ پچھلے تین سال میں پاکستان کی فورن پالسی میں بھی رشا کو اس طریقے سے اپوز نہیں کیا اگر ہم دیکھتے ہیں جنرل اسمبلی کی تینوں قراردادوں میں پاکستان جو ہے وہ بیک آف کر گیا پاکستان ابسٹینشن کے اندر رہا تو مجھے لگتا ہے پاکستان کو تھوڑا سا ڈپلومیٹیکلی جو ہے اجیلٹی دکھانی پڑے گی لیکن میرے حال میں اٹس امریکا ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ ہم سے کس طریقے کا ریلیشنشپ چاہتے ہیں امریکہ جیسی ریاست اور سپر پارک کے لیے جو فلیش پوائنٹس کا سولوشن ہوتا ہے اس کی بنیادی جو اس کے پیچھے منطق یا ریزن ہوتی ہے وہ ایکانومی ہے ایکانومی سے جوڑی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو دیکھ لیں جس لینڈ سے انہوں نے ہمیں روس کے قریب جاتے ہوئے یا چائنہ کے قریب جاتے ہوئے دیکھا اس لینڈ سے وہ انڈیا کو نہیں دیکھتے انڈیا انڈی پیرلل آپ دیکھتے ہیں کہ روس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں ان کے بڑے بہترین جا رہے ہیں چائنہ کے ساتھ بھی ان کے معاملات چاہ رہے ہیں ابھی پچھلے دن انہوں نے چائنہ کو 13,000 سکوئر کلومیٹر کے آریا واپس کیا بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ کیوں؟ وجہ ہے کہ ایکوانومی جو ان کی پارز ہیں جو ایکوانومی کے لیے وہ گروہ کر رہی ہیں ہم کسی اس لیول پر کھڑے ہوتے ہی نہیں اس لئے ہم ایک تفیلیہ ریاست کا ہی درجہ وہ لینے کو تیار ہیں اور اسی کے تحت ہم جینے پر مجبور ہیں یہاں کی گھونتے تو جامی صاحب یہی کہتی رہی ہے کہ ایڈ نہیں ٹریڈ تو وہ ایڈ بھی نہیں مل سکی میں آز کر رہا ہوں کہ یہی ہمارا معاملہ ہے کنسسٹنسی نہیں ہے تو اس سے پاکستان پر ان کے براہ راست کیا اثرات پڑھنے جا رہے ہیں کوئی اچھے مذبت اثرات پڑھیں گے شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سیس کر لینا چاہیے کہ جی ڈانلڈ ٹرم کی جو فرس ٹرم تھی اس سے لے کے اب تک کیا سیچویشن چینج ہو گئی ہے اور پاکستان اسینچلی یو ایس کے لیے ان کی پریورٹی لسٹ جو ہے فرن پالسی کی حد تک ان کے در سٹینڈ کرتا ہے دیکھیں اوباما کی لارس ٹرم اور رونالڈ ٹرم کی فرس ٹرم کے اندر تو پاکستان ایک بہت ریلیونٹ ایریا تھا ایک خاص وجہ سے اس کے بعد سے جب افغان ایکسیڈرس ہوا اور وہ ساری چیزیں معاملات ختم ہوئے تو اور ہماری ایکانومی کی بھی معاملات چینج ہونا شروع ہو گئے تو تنگز چینجڈ اب دیکھیں ہماری ریلیشنشپ جو ہے اگر آپ پریورٹی وائیس کے ہیں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہم ان کے ٹاپ ٹین کی لسٹ میں آتے ہیں تو ان کو جب ان کی سکیورٹی بریفنگ دی جائے گی یا انٹیلیجنس بریفنگ دی جائے گی تو اس اندر پاکستان جو ہے یہ نہیں ہمیں سمجھنا چاہی گی یہ ٹاپ پہ ہوگے سب سے پہلے پاکستان کو ڈسکاس کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ڈانلڈ ٹرم کا یس ایک سوفٹ کارنر ہمارے فارم پرائم نیسٹر بانی پی ٹی آئی اس کے بعد سے بائیڈن ایڈمیسٹریشنگ میں آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا ایشو ہوا تھا فون کال والا کہ یہ بھی تک فون پر بات ہی نہیں ہو چکی تو یہ اگر اکاسی کرتی ہے جو میں پہلے بات کر رہا تھا اس کی کے پریورٹیز چینج کرتی ہیں اچھا یو ایس فورن پولیسی کی تھوڑی جب اگر ہم دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ اس کے اندر بقائی طور پر چینج نہیں آتا جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو پولیسی کو برقرار رکھتے ہیں ہاں اس کے اندر انیس بیس کا فرق جو ہے پریزیڈنٹ آ کے ڈال سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آتے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ فورن پولیسی پوری تبدیل کر لے گا پاکستان کے ساتھ پیار محبت ایک دم سے بڑھ جائے گی دیکھیں یہ سٹریٹیجک گفت باتیں ہوتی ہوتی ہی سارے آپ کی نے پچھلی بات کی تھی کہ ہمارے جو خطے کے اندر سراؤنڈنگ ہمارے ممالک ہیں میں وہی پہا رہا رہا تھا اسی سوال کے اندر ہمارے لیشنشپ کا جواب ہے تو چینہ پر پیگی بیک کرنا یا پھر روس کو تو ایک حد تک چھوڑے دے لیکن باقی جو جگہیں خطے کے اندر ان کے ذریعے ہماری جو تعلقات ہیں ان کے اندر اضافہ ہو سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں خاص طور پر چینہ کے اوپر اب ڈانلڈ ٹرمپ آتا ہے تو یہ چیز جو ہے ذرا ڈیفکٹ ہو جائے تھے کیونکہ انہوں نے جو ٹریٹ رسٹکشنز لگائی ہیں چینہ کے اوپر اپنی فرسٹ ٹرم کے اندر اسی کو برقرار رکھنے کا ان کا فیصلہ ہے ابھی تک آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو ایک طرح سے ریشنشپ جو ہے جو رہتی ہے جس پہ لوگ بڑے خدشیات بھی پیدا ہورے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کا کیا ہوگا پھر